یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں پین کیک اور جس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ہم پرچیس کرنے جائیں گے میں اور فاطمہ تو آپ لوگوں کے ساتھ آج پین کیک کی ریسپی جو ہمیں شیئر کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کیک بھی بنانا ہمیں سی کھائیں ایکچولی کیک کی بات یہ ہے نا کہ کیک کے لیے بیکنگ آون ہونا بہت ضروری ہے جو کہ میرے پاس آویلیبل نہیں ہے لیکن ہاں میں آپ کو وہ جو فیم پہ بنتا ہے کیک وہ میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی تو فاطمہ آپ کا پین کیک کے بارے میں کیا کیا آپ کا اس بارے میں ہے کہ آپ کیا لوگوں کو سکھائیں گی پین کیک جب وڈ زیادہ ہوں گے نا تب بھی ہم لوگ بنائیں گے ہاں پین کیک میں سکھاؤں گی اور میرا تو ویسے بھی کیک بہت اچھا بنتا ہے تمہارا بھول لوگ کاری ہے تو آپ لوگوں نے فاطمہ کو بہت زیادہ اچھا اکمنٹ کی ہے اور آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی بیوٹی کا کیا راز ہے تو آپ بتائیں سکین کیئر کے حوالے سے کچھ تو بہت سے لوگ ڈی ایم کہہ رہے تھے کہ سکین کیئر روٹین جہاں نہ بتائیں لیکن نیچرل ریمیڈی جس کا ہمیں نہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو تو وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں جس سے ہنڈرڈ اور ون پرسنٹ میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی سکین گلو کرے گی ہنڈرڈ اور ون پرسنٹ تو سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک جو ہے نا آپ کو چھوٹے سا باول اتنا سا لے لیں ٹھیک ہے ایک باول آپ کو چاہیے چاول رائس چاہیے ٹھیک ہے یہاں آپ اس کا آٹا بنا لیں پھر آپ اس کو بھوکے اس کا سکیں پھر ایک چھوٹی سی پیالی ہے چاولوں کا آٹا پھر اس کے اندر آپ نے ڈال دیلی ہے صرف انڈے کی زردی صرف انڈے کی زردی ڈال لیں اور کچھ نہیں ڈالنا اس میں ڈالنی ہے انڈے کی زردی چاولوں کا آٹا اور اس کے اندر آپ نے ڈال لیں اور اس کے بعد اس میں ٹرمک پورڈر یعنی کہ ہلتی پیسٹ بنا لیں پیسٹ بنا کے آپ نے اس کو اپنی سکیں پہ لگا لیں کوئی ڈرائیو رائے نہیں ہوتا یہ بلکل کریم کی طرح ہوتا ہے نائٹ پہ لگانا ہے یا ڈے میں لگانا ہے آپ ڈے میں بھی لگا ستے ہیں نائٹ میں بھی لگا ستے ہیں آپ کی سکن پہ لگا گلو آئے گا اور آپ کی سکن پہ لگا سب سے پہلے تو میک کروں گی کیونکہ میرا جتنی کلر خراب ہو گیا جتنی بھی لڑکی ہیں جن کی شادیاں آنے والی ہیں تو وہ یہ ہوتے ہیں اور ویک میں آپ نے یہ ہوتے ہیں ویک میں اسے یہ سکن پہ چیز تک بھی بہت ہے آپ کا سکن پہ چیز تک بھی خوبصورت ہو گا جمعید ہے لوگ رہے آپ کی بیگ کی بیگ پر موشن کرتے ہیں تو بیگ کچھانا مجھے دیکھوں بہت چل رہا ہے یہ آپ کو بھی خرید سکتے ہیں ان کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکریپشن باکس میں ہوگا اور آپ یہ وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں اور یہ پرائٹی ڈسکونٹ پر مل رہے ہیں اچھا کیا پرائز ایسی جس پیفٹین ہنڈڈ بس آئیں اور مزے نوٹیں تو گائز یہ میری فرینڈ نے اورڈی گھری لیا ہے اور اب وہ واکرنے کے لیے چلے گئے یا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے اب ہم اس کے بیک کی جنسی ہے وہ پرموشن کر رہے ہیں بیک کی لوگ چیک کریں بیک کی لوگ چیک کریں بیک سے بھی دکھا دو فرینڈ سے ہی دکھائی جاری ہے یہ اس کا فرینڈ ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کیری کرنا ہے اور یہ اس کا بیک ہے جو نیو سونگ ہے وہ تو ذرا سنا دے مجھے نہیں آتا اس کا جو ایک درمیان سے لیرک سے چوز بھی دکھا دو تمہارے پینک میرے وائز تو آپ لوگ نے بتانے ہیں کہ فاتما کو کیا سونگ گانا چاہیے تو کیا اس کو اپلائے گرنا چاہیے کیا میں اچھا سونگ گانا چاہیے آپ ویسے جا سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ جو نیکسٹ ہونے والے ہیں ایڈیشن ایڈیشن ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں سنگن کے لیے تو آپ نے کمینڈ کر کے بتانے ہیں کہ اس کی آواز کیسی ہے میں اچھے طریقے سے نہیں گایا میں نے صرف ایسی رفلی گا لیا ہے ایسے میں ایماز بہت پیاری ہے اپنی آواز کی خود ہی طریف میاں میں ٹھو واہ 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 سبردست ہو گیا ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ نیو ایر پارٹی چاہ رہی ہے نیو ایر تو بھی آیا نہیں ہے لیکن پھر بھی پتا نہیں کس چیز کے بٹھا کے چاہ رہے ہیں تو آئی ٹھنگ سو کہ بارہ روی اول کا جو چاند ہے وہ چڑھ چکا ہے یا نہیں چڑھا آپ لوگ نے جو کمینڈ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ بارہ روی اول کا چاند چڑھا ہے کہ نہیں تو لائٹ بھی یہاں پہ چل چکی ہے اور یہ امی بیٹھی ہوئی ہے اور ہوا بھی کافی چل رہی ہے بس سلو سلو ہے اور بارہ روی اول کا جو چاند ہے وہ آئی ٹھنگ سو کے چڑھ چکا ہے کچھ کہیں نہیں سکتے اس بارے میں یہاں پہ ہم لوگ بلوم لینے لگے ہیں اور ایک قسم کی ہم ہیلپی کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے آپ لوگ بھی کر سکتے ہو کلر فول نہیں کلر فول دینا ہار کلر دینا تو اس میں مہرون کلر بھی ہے اور پینک بھی ہے اورنچ بھی ہے یلو بھی ہے ای لاب دیس کلر ہیپی بردے بنائیں گے آج ہم تو گائیس یہاں پہ مجھے جو بلون ہے وہ اچھے ملے ہیں اور مل گئے ہیں اچھی ریزنی بگ پرائس میں مل گئے ہیں اور جو ایک بلون ہے وہ انہوں نے مجھے گفت دی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے گھر میں بردے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے گفت دے دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ مجھے ایک گفت بھی مل گیا ہے یہاں پہ ہم نے اپنے بلون جو ان سے ہیں وہ لے لیے ہیں اور وہ ماما کے ہاتھ میں ہیں اور یہ میری پاس تو یہ ورز اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ اپنی نیک کو کیسے وائٹ کر سکتے ہیں یا جہاں جہاں آپ کی بلیک سپورٹ بنگے ہیں اس کو کیسے وائٹ کرنا ہے آپ کو چاہیے صرف ایک ٹوماٹر یعنی ہاف ٹوماٹر ہمیں چاہیے اور ہمیں چاہیے ہاف لیمن اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اور اس کے بعد اس کے اچھے طرح سے سکویز کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اس جگہ پہ آپ کو چاہیے آپ کو پلے 51 بس کر لینا ہے بس یہ تھی آسان سی ریمیڈی اور اب جی میں باہر آگے میرا بہت دل کر رہا ہے کچھ میٹھا وغیرہ کھانے کو اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں براؤنی پڑی ہوئی ہے کپککس پڑے میں اور کےکس بھی ہیں تو سمجھ نہیں آرہا کیا کھاؤں بہت دنوں سے میٹھے کی کریونگ ہو رہی تھی اور یہ جو ایک پیسٹری ہے یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے تو کیرمل ہے کچھ ہانی اور چوکلیٹ کے ساتھ تو یہ دو دو ہے نا یہ بڑی الگ الگ ٹیسٹ کی ہیں اور میرا بہت دل کر رہا تکھانے کو تو میں نے اپنے لیے ایک پیسٹری لے لیا اور پیک کروالی ہے تو آگے چلتے ہیں یہاں پہ کیکس لگے ہیں میں نے سوچا جو لوگ بردے جن کی آریا ان کو ویش بھی کرتے ہیں بردے to all of them جو اس منتھ میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کو بہت بہت جو ہے سالگرہ مبارک ہو اور بچوں کے لیے جو کیکس ہیں وہ انہوں نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن اور ڈیکور کر کے رکھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں سے یہ لے سکتے ہیں اچھا جی کوشش کیجئے گا فریش لیجئے گا اور فریش جو ہوتے ہیں نا یہ چھوٹے والے جو کیک یہ فریش ہوتے ہیں یہ جو پہلے سے ڈیکور والے کے ایک ہوتے ہیں یہ اتنے فریش نہیں ہوتے بکوز یہ بہت دیر کے بنے ہوتے ہیں اور کب یہ سیل ہونے ہیں اور اس پر ڈیبینڈ کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیک ہوتے ہیں وہ جلدی سیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈیلی بیسیس پہ کوئی نہ کوئی لیتا رہتا ہے یہ بہت کھاڑی بل ہے تو گئیس آج ہم لوگ کھانے آئے ہیں برونی کیونکہ میں نے اس کی اتنی زیادہ ویڈیو دیکھی اور یہ میں نے بنانی بھی سیکھ لیا لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں باہر چاک کے کھاؤں تو فائنلی فائنلی آج میں اس شوپ کے آئی ہوں اور میں کھا رہی ہوں اتنی مزے گی لگ رہی ہے دیکھنے سے تو اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے اس کا ٹیسٹ اتنی دوچی اتنی مزے گی میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو میں نے گھر میں بنانے سیکھ لینی ہے لیکن میں صرف سوچ رہی ہوں کہ اگر میرا دل کرے گا تو میں یہاں ہی آگے کھاؤں گا کروں گی بہت مزے گیا تو گایس یہاں پہ میں مگڈالن آ چکی ہوں اور کیونکہ میرا آج مگڈالن کانے کو بہت زیادہ تھی تو گایس آج میں مگڈالن آئی ہوں اور کیونکہ مجھے بہت سکمنٹ آ رہے تھے ڈی ایمز آ رہے تھے کہ آپ مگڈالن کیوں نہیں جاتی تو فائنلی میں مگڈالن آ چکی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آج بھی مگڈالن کا بھری ٹیسٹ ہے یہاں پہ چینج ہو چکے ہیں فائنلی فائنلی ہم مگڈالن آ چکے ہیں اور اب اندر جاتے ہیں مگڈالن کے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ٹیسٹ چینج ہو چکا ہوگا کیونکہ میں کافی دیر کے بعد آئی ہوں دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ مگڈالن کا ٹیسٹ کیسا ہے تو گایس یہ دیکھیں میرا چھوٹا سا ہے مینی پیزا اور دیکھتے ہیں ٹیسٹ میں کیسا ہو گئے مینی پیزا بھی مل جاتا ہے آپ لوگ بھی بزار سے مگوا سکتے ہیں اور ان کا جو ڈسکریشن بوکس میں ان کا لنک ڈال دوں گی آپ کو لیٹس کو کھانے کی طرف چلتے ہیں تو آن ڈس نورڈ ویورڈ میں آپ سے آلوی دالوں گی میں ملوں گی آپ سے اپنی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سا حیار رکھے گا اور مجھے اپنی دماؤں میں رکھے گا تیک کیر بابایا اللہافیز اور دونٹ فرگید تو سبسکرائب میری یوٹیوب چینل بھیام ملک اور آسو دونٹ فرگید تو ہیٹ تا بیل آئیکن بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیلیٹ کریں اس طرح آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملے گی اور آپ میرے ساتھ اسی طرح آپ ڈیو ڈیو ٹریک کرتے رہیں گے تو امید تو ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے ہوگا آپ نے اس لائک کیا گا شیئر کیا گا اور آپ نے بہت زیادہ آپ کو نالج بھی ملا ہوگا تو پھر میں آپ چلتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی روکیشن پر ملوں گی اپنا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی